پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے کر پیجا ہے اور اس دنیا کو نفع نقصان کا مجموعہ بنایا ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نفع کی چیزیں بھی پیدا کیے ہیں اور اس دنیا میں نقصان کی چیزیں بھی پیدا کیے ہیں گوئے کہ یہ دنیا نفع اور نقصان دونوں کا مجموعہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں نفع نفع ہو نقصان کوئی نہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں نقصان ہی نقصان ہو نفع کوئی نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک مشترک عالم بنایا ہے نفع اور نقصان سے مشترک یہ دنیا کا عالم ہے نفع کو انسان فطری طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے فطری طور پر انسان دور بھاگتا ہے پھر نفع نقصان کے یہ اصول کہ انسان نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے دور بھاگتا ہے یہ فطری اصول جس طریقے سے تکوینی ہے اسی طریقے سے یہ تشریح بھی ہے تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں نفع کی پیدا کیے ہیں اور بعض چیزیں نقصان کی پیدا کیے ہیں اور تشریح کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بہت سے عبادات ایسی دے دی ہیں کہ جن عبادات سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے لیکن اگر انہی عبادات کو انسان ایک غلط اور برے طریقے سے اختیار کرتا ہے تو وہ عبادات نقصان بھی دیتی ہیں تو گوہ ہے کہ تشریح اور تکوینی دونوں امور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس نفع اور نقصان کے اصول کو قائم کیا ہے تکوینی دونوں امور کے اندر